السلام علیکم میری پیارے بھائیوں میری پیاری بہنوں ایک میسیج رسیب وہ جس کے ادھر فرما رہے تھے ہمارے پیارے بھائی کہ چودہ اپریل سے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے سب سے پہلے جو رمضان کی بشارت کسی کو دے گا اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت واجب ہو جائے اب یہ بات ہمارے اس پیارے بھائی نے میسیج میں لکھی ہوئی تھی آگے لکھا ہوتا ہے اس کو آگے شیئر کرو بھی جنت واجب ہو جائے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی حدیث ارشاد نہیں فرمائی کسی حدیث میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ جو رمضان کی بشارت دے گا اس پہ جنت واجب اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر کے کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ من قذب علیہ متعمدن جو شخص جانتے بوجھتے مجھ پہ جھوٹ باندے فَلْ يَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا مکان اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اب خود سوچو کہ کتنی سخت روایت ہے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ اس قسم کی باتوں کو آگے پھیلائے گا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنائے گا تو اس لئے خدا کے لئے ایسی جھوٹی روایت کو آگے نہ پھیلاؤ جب تک کسی عالم دین سے جب تک کسی مفتی سے آپ کسی روایت کی تصدیق نہ کرا لو تب تک اس روایت کو آگے نہ پھیلاؤ ہم بھی رمضان کے لئے محنت کر رہے ہیں ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ رمضان سے پہلے اپنے بھائیوں اور بہنوں کو ایسے کچھ مسائل بیان کر دیے جائیں کہ جس سے ان کے روزے کے اندر زیادہ سے زیادہ بہتری آسکے کام چل رہا ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ رمضان سے ایک ماہ پہلے یوٹیوب چینل پر ساری ویڈیو ہو والی پوسٹ ہو جائے کہ جس کے اندر رمضان کے مسائل بتائے جا رہے ہیں کام آہستہ آہستہ چل رہا ہے انشاءاللہ سو سے زیادہ ویڈیو ہیں تقریبا وہ جو رمضان سے پہلے ڈالنی ہیں اور رمضان کے مسائل سے متعلق ہیں تو ایسا کوئی کام کر لو کوئی صدقے کی کوئی چندے کی ترتیب بنا لو اور یار سب سے پہلے اپنی ذات کی اصلاح کی فکر کر لو توبہ استغفار کر لو قرآن کی تلاوت کا معمول بنا لو نمازوں کی پابندی کا معمول بنا لو ابھی سے جھوٹ چھوڑ دو چگلی چھوڑ دو سود چھوڑ دو رشوت چھوڑ دو گانے بجانے چھوڑ دو ٹی وی ڈرامے چھوڑ دو فلمیں چھوڑ دو ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا ہے اس کو آپ سے چھوڑنے والے بن جاؤ یہ والی رمضان کے تیارے جو کرے گا اس پہ اللہ کی دادت امید ہے کہ انشاءاللہ ضرور جنت واجب ہو جائے لیکن یہ کہنا کہ حدیث میں آتا ہے خوشخبریوں دینے سے جنتیں مل رہی ہیں تو بعض اوقات اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو وہ حقیقتہ مل جاتی ہے لیکن جہاں اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا وہاں بہت سخت گناہ ہے خدا کے لیے ایسے گناہوں سے خود کو بچا کر رکھ اللہ پاکہ ہم سب کا حامی و ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ